نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد محمد بن ابی شہبہ اپنی کتاب مسنک ابن شہبہ کے اندر روایت نقل کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما راوی ہیں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضاہ مبارک کے مہینہ میں بیس رکعات تراوی اور تین وطر پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤقتہ ہے نماز تراوی پڑھنا جس طرح اگر کوئی شخص فجر سے پہلے کی سنتیں چھوڑ دے زور سے پہلے کی چار سنتیں بعد کی دو سنتیں مغرب کے بعد کی دو سنتیں عشاء کے بعد کی جو سنتیں مؤقتہ ہیں یہ چھوڑ دے جس طرح یہ شخص گناہگار ہوگا اسی طرح نماز تراوی کو چھوڑنے والا بھی گناہگار ہے بعض لوگ کہتے ہیں او جی نفل نماز ہے نماز تراوی نفل نماز نہیں ہے تم نفل نماز کی بات کرتے ہو یہ سنتیں غیر مؤقتہ بھی نہیں ہیں بلکہ سنتیں مؤقتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پورا مہینہ پوری زندگی کیوں نہ پڑی حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں اس چیز کا خوف ہوا کہ اگر میں نماز تراوی پورا مہینہ پابندی سے پڑھوں گا کہیں میری امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے لوگ کہہ دیتے ہیں نی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پورا مہینہ نہیں پڑی نا ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو نماز تحجد کے بارے میں بھی فرمائی ہے لیکن نماز تحجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہیں ہے وہ امت پر فرض بھی نہیں ہوئی یہ ضروری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمار کا رد و بدل تھا لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے گئے اب شریعت مکمل ہو گئی دین مکمل ہو گیا اب احکامات کے رد و بدل یہ نہیں کسے نماز کا فرض نہیں آئے گا نماز تراوی بیس رکعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایک شخص نے مجھے سوال کیا ابھی تین چار دن پہلے کی بات ہے کہ مفتی صاحب بتائیں گھر والے یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز تراوی ہمت نہیں ہوتی تھوڑی بھی پڑھ سکتے ہیں بارہ رکعات دس رکعات چودہ رکعات جتنی ہمت ہو اتنی پڑھ لیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میں نے کہا آپ مجھے بتائیں آپ فجر کی دو سنتوں کی بجائے ایک سنت پڑھ سکتے ہیں کہہ رہا نہیں میں نے کہا زہر کی چار سنتیں ہیں فرضوں سے پہلے کیا آپ دو پڑھ سکتے ہیں اس کو جو شریعت کا حکم ہے اس کو اسی طرح ادا کروگے تو اجر اتنا ملے گا آپ کو جس طرح آپ مغرب کے بعد کی دو سنتوں کو ایک نہیں پڑھ سکتے اسی طرح بیس رکعات تراوی میں سے آپ آٹھ بھی نہیں پڑھ سکتے میرا ایک قریبی رشتہ دار ہے مجھے کہنے لگا آپ نے بیس رکعات تراوی احناف مسلک میں لوگوں کو دے کر امت کو دے کر مشکک میں ڈال لیا ہے بیس رکعات اتنی زیادہ کون بڑھے میں نے پہلے عرض کی کہ پہلے نقلی دلیل دیتا ہوں پھر عقلی دلیل ہوں گا نقلی دلیل یہ ہے روایات میں ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد بیس رکعات اوابین کے نفل پڑھا کرتے تھے کتنی رکعات بیس اور عشاء کے بعد رمضان مبارک میں بیس رکعات تراوی پڑھا کرتے تھے بیس اور بیس کتنی ہوگی آپ بیس میں مشکت کہہ رہے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیس مغرب کے بعد اور بیس عشاء کے بعد پڑھی ہے کہاں پھر رہے ہو کیا دین پڑھا نہیں ہے یہ عقل پہ پردہ پڑھا ہوا ہے ختم اللہ علیہ قلوبیم تو نہیں آپ پہ آ گیا کہ آپ کے دل پہ آپ کی آنکھوں پہ پردہ تو نہیں پڑھ چکا میں نے کہاں یہ تو ہے نقلی دلیل کہ حدیث مبارکہ میں بیس مغرب کے بعد بیس عشاء کے بعد چالیس رکعات موجود ہیں آپ بیس مشکت کہہ رہے ہو عقلی دلیل میں نے کہاں آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ نماز تراوی میں قرآن پاک مکمل کرنا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمزان مبارک کے مہینہ میں جتنی منزل آپ پر نازل ہو چکی ہوتی تھی اس کا جبرین علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے ہر رمضان میں آخری سال آپ نے دو مرتبہ دور کیا جبرین علیہ السلام کو سنایا بھی سنا بھی اگر حافظ قرآن بیس رکعات تراوی میں ایک پارہ پڑھے یہ زیادہ مشکت ہے یہ آج رکعات میں ایک پارہ پڑھے یہ زیادہ مشکت ہے بتاؤ جی کتنی رکعات میں زیادہ کھڑا ہونا پڑے گا آٹھ رکعات میں زیادہ کھڑا ہونا پڑے گا تو بھائی جان بات بڑی آسانی سے واضح ہو گئی کہ تراویوں میں سب سے مشکل کام کھڑے ہونے بیٹھنا نہیں ہے تو آٹھ رکعات میں جب زیادہ کھڑا ہونے پڑے گا تو مشکت آٹھ میں ہے بیس میں نہیں ہے یہ تو بڑی آسان بات بندے کو سمجھ آنے والی ہے اگر آنکھوں پہ دل پہ پردہ نہ پڑا ہو تو پھر لیے تو فقبہ ہو فی الدین ہو جائے نا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ خَيْرَيُّ فَقِّهُ فِي الدِّین ہر ایک کے لیے دین کی سمجھ کا اللہ نے ارادہ نہیں کیا خیرَيُّ فَقِّهُ فِي جس کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ آتی ہے دین کی سمجھ اس کو آتی ہے جو اپنے دماغ کو پگڑی کے ساتھ ٹوپی کے ساتھ محفوظ رکھتے ہیں جس کی مشینری گرم رہتی ہے زیادہ کام کرتی ہے کیوں جی ایسے ہیں نا جی مشینری گرم ہو زیادہ کام کرتی ہے تھنڈی ہو جائے تو کہتا تھہہ جا تھہہ جا تھوڑی سی گرم ہو لینے لیں پھر کام کریں گے ایسے نہیں کہتے تو بھائی جان ہم سنت کے مطابق توپی اور پگڑی رکھتے ہیں سر پہ اس لیے ہمارا دماغ مشینری کام کرتی ہے دین سمجھ آتا ہے ہمیں آپ تو کہتے ہو کہ سر ڈھاپنا ضروری نہیں ہے پھر دین آپ کو کیا سمجھ آئے کیوں جی دوسری جو آخری ان کی عادت شریفہ ہے عادت شریفہ تو نہیں کہنا چاہیے عادت شریرہ کہنا چاہیے شرارت کے طور پہ کرتے ہیں کہنے لگا بس تمہیں مولویوں کو باپتے بڑی آتی ہیں چھوڑ دو اگلے جان میدانِ حشر میں فیصلہ ہو جانا ہے ہمیں بحث کرتے رہتے ہو میں نے کہا چلو اسی بات پہ آ جاؤ تم کہتے ہو میدانِ حشر میں فیصلہ ہونے کہ نمازِ تراوی بیس رکعت ہیں یہ آٹھ رکعت ہیں اگر نمازِ تراوی میدانِ حشر میں یہ فیصلہ ہوا کہ تراوی آٹھ رکعت ہیں ہمارے بارہ نفر ہو جائیں گے ہم پھر جنت میں چلے جائیں گے اگر میدانِ حشر میں نکلا کہ نمازِ تراوی بیس رکعت ہے تم بارہ کھاس لاؤے کسی رستے میں بچتے ہو کیوں امت کو گمراہ کرتے ہو دینِ اسلام امت کے مسلمان کی فطرت کے مطابق ہے میرے اللہ کو یہ معلوم ہے میرے اللہ نے کئی امتوں کو آزمایا بنی اسرائیل کو اللہ نے اچھی طرح آزمایا آسمان سے پکے پکے کھانے آتے تھے اس کے باوجود مال جوڑ جوڑ کے کھاتے تھے اتنا کھانے کا جوش اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا انسان کی فطرت ہے پیٹ بھر کے شوق سے کھانا اس لئے اس کو ایسی عبادت دے دو کئی مسلمان بیمار ہو کے ختم ہی نہ ہو جائیں مسلمان صحت مند رہے کم کھائے زیادہ کھائے تو ورزش کریں حضرت تعلوت اور جالوت کا واقعہ موجود ہے دوسرے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي اللہ تعالیٰ حضرت تعلوت کے لشکر کو حکم دے رہے کہ اگر تم نے صحت مند رہنا ہے میدان جنگ میں بہادر رہنا ہے تو تھوڑا سا پانی بھی نہ ہے جنگ کے جنگ نہیں چھرانے صرف ایک چلو پانی بھی نہ ہے ہم تو پھر کام کھینچ کے رکھتے ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سارے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کے نظرانی چہرے ماشاءاللہ آپ صحت مند نظر آ رہے ہیں اللہ آپ سب کو مزید صحت ادا فرمائے آمین تو کہہ دو آدھا گلاس افتاری میں پانی بھیتا ہوں اور صرف تین کھجوریں بس باقی سب کچھ ترابیوں کے بعد بتاؤ جی آج چھے روزے تو ہو گئے ہیں کیا ہو گئے ہمیں ساتمہ روز ہے نا آج کیا ہوگا کچھ بھی نہیں اللہ کی خیار ہے آج چھتا روز ہے ساتمہ نہیں چھتا روز ہے تو اللہ کی خیار ہے مسلمان اس بات تو سمجھ جا سنت کے مطابق کھانے میں صحت ہے سنت کے مطابق کھانے میں بیماریوں سے بچ سکتا ہے یہ جو اللہ تعالی نے ہمیں روزوں کی فرضیت دینا اللہ تعالی نے فرمایا لَعَلْ لَكُمْ تَكْتَغُونَ میں تمہیں بچنے سے کھانا چاہتا تھا پرہیز کیسے کرنا ہے کھانے سے گناہوں سے بیماریوں سے پریشانیوں سے فضول ملنے ملانے سے بریش کیسے کرنا ہے یہ روزہ تمہیں سکھائے گا اب دیکھیں روزوں میں ہماری ملقاتیں بھی کم ہو جاتی فضول وقت بھی ہمارا ختم ہو جاتا ہے فضول کھانے بینے بھی ہمارے برگر شوار میں ہر چیز ختم ادھر پی غذا فرور چل رہے افتاریوں میں یہ اللہ تعالی نے ہمیں سکھانا تھا تو یہ اللہ کریم نے جو ہمیں عبادات دیئے یہ ساری انسان کی فطرت کے مطابق ہیں آخری بات ارس کرتا ہوں انسان کی فطرت کے مطابق ہے مسجد میں اعتقاف کرنا اب رمضان مبارک کا آخری عشرہ آ رہے ہیں نا تو میں ابھی سے آپ ادھرات کا ذہن بنا رہا ہوں تاکہ آپ ادھرات کا ذہن بن جائے اعتقاف کرنے میں فائدہ ہے نقصان نہیں ہے